مشکار اور آج ہم بات کریں گے بی اے ایم ایس کے کیریئر اسکوپ کے بارے میں کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ بی ایم ایس کرنے کا سوچ رہے ہو تو آپ کو لگ رہا ہے کیا میرا اسکوپ ہو سکتا ہے کیا کیا میں جوب کر سکتا ہوں اور فیوچر میں کیا اس کا اسکوپ بڑھنے والا ہے یا پھر یہ ایک پورانی ٹیکنولوجی ہے پورانی میڈیسن کا مطلب دیوائی دینے کا طریقہ ہے جس کو اب ایک طریقے سے اگنور کرا جا رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں کیا اسکوپ ہونے والا ہے آگے جا کر کے آگے آنے والے دس سالوں میں اس میں کیا ہوگا تو اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ والے ویڈیو میں تو یار بی ایم ایس جو کورس ہے ایکچولی یہ آتا ہے ایم بی بی ایس کے بعد سیکنڈ موسٹ آپٹ ایٹ کورس میں اگر ہم دیکھیں تو بی ڈی ایس پھر بی ای ایم ایس کا نمبر آتا ہے اور بی ایم ایس کرنے والے بچوں کی سنکھیاں بڑھتی جاریے تو یہاں پر آپ کو بتا دوں کی اس سے پہلے اس سے پہلے مطلب پاچ سے دس سال پہلے تک اگر کوئی بی ایم ایس کرنے کا سوچ رہا تھا تو اس کے پاس صرف ایک کی اپشن ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی خود کی کلینک کھولے اپنا خود کا پریکٹس کرے برٹ آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے آج کے زمانے میں کافی زیادہ اپورچنٹیز اسے ملتی ہے تو یہاں پر آپ کے پاس بڑے بڑے ایک تریقے سے پاچ کٹیگری ہوتی ہے جس میں آپ اپنا کیریر بنا سکتے ہیں اگر آپ بی ایم ایس کرتے ہیں پہلی جو پریکٹس ہے بیٹا وہ ہے کلینکل پریکٹس کلینکل پریکٹس مطلب نہ کلینک کھول سکتے ہو سیکنڈ ایک ایڈمکس میں جا سکتے ہو پروفیسر بن سکتے ہو ایک ایڈمکس میں اچھے پڑائی میں آپ کے نمبر اچھے آتے ہیں تو آپ بلکل ایک ایڈمکس میں جا سکتے ہیں اس میں آپ کو پی جی کرنی ہوگی پھر پی ایس ڈی کرنی ہوگی اور پھر آپ کو وہاں سے جو ہے آپ ایسٹنٹ پروفیسر بنتے ہیں پھر آپ مطلب ایچ ایڈمکس میں جا سکتے ہیں پھر آپ بنتے ہیں دین تو اس طرح سے آپ ایک ایڈمکس میں جا سکتے ہیں اور ریسرچ میں بھی جا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آج کر ہل فیلڈ میں جو ہے ریسرچ کے کافی زیادہ آپشن سے جیسے کورونا ویرس آیا تھا تو اس میں کافی سارے ایسے آئیرویدک پروڈکٹس بھی بنے ہیں جس کے وجہ سے کافی جو ہے کافی جتنے بھی پیشنٹ سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں بھی ریسرچ بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھر ہوتا ہے منیجمنٹ اور ایڈمیسٹریشن بھی کر سکتے ہو جیسے ہسپٹلز میں آپ کو پتا ہے کہ منیجمنٹ والے جو بندے ہیں وہ لگتے ہیں مطلب کی جو ہسپٹل منیجمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بی ایمیس ڈاکٹرز کی ریقوائرمنٹ ہے اور اس کے علاوہ ایڈمیسٹریشن مطلب کی آپ کو جو گرمنٹ کے کافی سارے جو ایسے رہتے ہیں مطلب گرمنٹ کے جو کلینکس رہتے ہیں وہاں پر ڈائیٹلی بی ایمیس ڈاکٹرز کو اپوائنٹ کرا جاتا ہے for their administration and their management skills تو اس لئے وہاں پر بی ایمیس ڈاکٹرز کو اپوائنٹ کرا جاتا ہے ڈائیٹلی آپ کا سیلیکشن ہوتا ہے ڈائیٹلی آپ کو وہاں پر سیلیکشن کرا جاتا ہے and the fifth option is drug manufacturing drug manufacturing مطلب pharma میں آپ جا سکتے ہو جیسے آپ نے سنا آگا جو بابا رام دے ہو تو ان کا جو بیسیکلی جو بزنس ہے تو اس میں بھی آپ کو job مل سکتی ہے مطلب اس طریقے کے کافی سارے بزنس ہے جو کی drugs بناتے ہیں مطلب کی جو medicine لگتی ہے وہ ساری medicine کی companies جو ہے وہاں پر بھی آپ کو job لگ سکتی ہے تو یہ بھی ہے آپ کا ایک اچھا scope ہو سکتا ہے clinical practice ہو گیا پہلا تو دوسرا ہے academic تیسرا تم research مجھا سکتے ہو fourth ہے آپ کا management and administration اور fifth ہے آپ کا drug manufacturing تو یہ پاچ آپ کو mainly آپ کو یہ ملتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ اپنا business بھی کر سکتے ہو جیسے کی personal business جو آپ کو کوئی idea ہے آپ کو کوئی innovation ہے آپ کو لگتا ہے کہ entrepreneurship آپ کو کرنا چاہیے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو and according to this آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ online کچھ کر رہا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو online آپ اپنے product sell کر سکتے ہو وہ آپ کی innovation اور آپ کی creativity پر depend کرے گا پر اگر ہم ایک بہت بڑے ایک perspective سے دیکھیں تو یہ پاچ field ہے جس میں زیادہ تر 80 to 90% BMS graduates انہی fieldوں میں جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں اور تھوڑا اگر deep میں دیکھیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو clinical practice جو ہے clinical practice آپ کو پتا ہے کہ ayurveda کے clinics رہتے ہیں اور وہاں پر بھی کافی زیادہ آج کل اس کا جو trend ہے وہ بڑھتے جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں جو ayurvedic practices ہیں they are like the most ancient practices and the most useful practices تو یہاں پر ان کا جو challenge ہے وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ تم academic میں جا سکتے ہو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اس میں جو ہے آپ کو md کرنا پڑے گا مطلب master degree کرنا پڑے گا پھر phd کرنا پڑے گا تو وہ بھی تم کر سکتے ہو اس کے علاوہ تم لوگ جو ہے research میں جا سکتے ہو research کے لیے phd requirement ہے تو مطلب تم سمجھ لو کہ تمہارے 5 سال تو degree کے اور پھر تمہاری md کے لیے 2 سے 3 سال اور پھر phd کے لیے 2 سے 3 سال تو قریباً تمہیں 10 سے 11 سال اپنی پڑھائی کرنی پڑے گی اگر تمہیں research یا پھر academic میں جانا ہے تو تو اگر تمہیں professor بننا ہے تو تمہیں 10 سے 11 سال دینے پڑے گے research میں جانا ہے تو تمہیں 10 سے 11 سال دینے پڑے گے تو اتنا تم اپنے دیماغ میں لے کر کے چلنا کی اگر تم field میں آ رہے ہو medical field میں کسی بھی profession میں آ رہے ہو تو at least تمہیں اتنا time دینا پڑے گا تو اس کے بعد ہی جا کر کے تم ایک professor بنتے ہو یا پھر جا کر کے تمہیں ایک officer بنتے ہو تو research میں اگر تمہیں جانا ہے تو تمہیں اتنا time تو at least دینا ہی پڑے گا just one minute میں یہاں پر okay تو research میں تم جا سکتے ہو اس کے علاوہ تم management کر سکتے ہو جیسے کی masters in public health جو میں آپ کو بتا رہا تھا masters in health administration اور mba in hospital and health care management جو کی مطلب جو بڑے بڑے hospitals ہوتے ہیں ان کو manage کرنے کے لیے جو لوگ لگتے ہیں تو اس میں bms doctors کو رکھا جاتا ہے اور ان کی salaries بھی بہت 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 شاندار ہوتی تو آپ کو اگر یہ کرنا ہے تو آپ directly اپنے bms degree کے بعد جو masters کر سکتے ہو mba mba بھی کر سکتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ آپ کا interest ہے management میں تو آپ وہ بھی جا سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ کے پاس drug manufacturing میں بھی جا سکتے ہو تو الگ الگ آپ کے پاس یہاں پر options رہتے ہیں so this is like the scope ایک طریقے سکتے ہو اور salary کی اگر ہم بات کریں تو جو ایک mbbs doctor کماتا ہے اتنا تو شاید اتنا جلدی آپ کو اتنا scope نہیں ملے گا پر اگر آپ اپنی field میں ڈٹے رہتے اور آپ کی field میں آپ knowledge بہت اچھا ہے تو آپ کو mbbs doctor جتنا ہی respect اور salary بھی ملے گی تو اگر آپ کا knowledge اور practice بہت شاندار ہے تو آپ کو وہاں پر کوئی بھی نہیں رکھ سکتا اور وہاں پر آپ کو اچھے س scope دیکھنے ملے گا تو thank you very میں میں الگ الگ اس کو بتاتا ہوں لوگوں کو bms nursing اگر آپ کو کرنا ہے جیسے کی اگر آپ بیالوجی ہے آپ کے پاس کافی سارا option ہے آپ bms کر سکتے ہو bvsc کر سکتے ہو and you can go in agriculture also nursing also there are many many options so اس لئے ہمیں choose کرنے کے لئے سارچ کرتے ہو تو آپ کو اتنا extensive material مل نہیں پاتا جیسے آپ سی لئے سی کافی زیادہ حٹ کے آپ material ملتا ہے online youtube پر اگر آپ ایک option consider کرتے ہو میری طرف سے ایک ایک جگہ پر سارے courses and with the top educators of india پورے india میں جو top educators ہیں top کے جو لوگ ہیں وہ لوگ آپ پڑھاتے ہیں top کے teachers آپ پڑھاتے اور اسی کے ساتھ live learning ہوتی ہے مطلب کی جب آپ کو teacher پڑھا رہے تو آپ سکرین پر ہے اور آپ ان سے کبھی پڑھاتے پڑھاتے پڑھاتے